اگر ہمارے پاس P implies Q ہو تو اس سے related ہمارے پاس تین اور statements بن سکتی ہیں یعنی جو کہ P اور Q کو ہی استعمال کر کے بنتی ہیں اور ان کا conditional کے ساتھ relationship بھی ہوتا ہے یعنی P implies Q کے ساتھ ایک ہوتی ہے converse, ایک ہوتی ہے inverse اور ایک ہوتی ہے contrapositive converse کا کیا مطلب ہوتا ہے converse کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے statement P implies Q ہے تو اس کا converse ہو جائے گا Q implies P اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی condition result اور آپ کا result condition بن جائے گا یعنی antecedent consequent اور consequent antecedent بن جائے گا inverse کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کی پہلی statement ہے conditional ہے P implies Q تو وہ بن جائے گا minus P implies minus Q یعنی دونوں statements کے ساتھ آپ negation add کر دیں گے یعنی minus کا sign add کر دیں گے contrapositive میں آپ converse بھی لیتے ہیں اور inverse بھی لیتے ہیں یعنی negative کا sign بھی آ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ place بھی change ہو جاتی ہے QP کی جگہ اور PQ کی جگہ آ جاتا ہے for example یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی cheat sheet ہے جو میں نے اپنے پاس رکھ لی ہے اور میں نے ان کے converse inverse or contrapositive نکالنے ہیں if I get the job then I will rent the apartment اس میں if کے ساتھ جو part ہے وہ کیا ہے condition اور then کے ساتھ جو part ہے وہ کیا ہے وہ ہے result اور یہ ہے P implies Q اب میں نے اس کا converse نکالنا ہے یعنی اس کی condition کو result اور result کو condition بنانا ہے تو وہ یہ بن جائے گی کہ if I rent the apartment then I will get the job مطلب اگر آپ کہیں کہ یہ دونوں statements ایک دوسرے کا کیا ہیں تو یہ ایک دوسرے کا converse ہیں کیونکہ ایک statement کا جو if کے ساتھ condition والا part ہے وہ دوسرے کا result ہے اور ایک statement کا جو result ہے وہ اس statement کی condition ہے یہ دونوں statements آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہیں کہ let's suppose اگر یہ P implies Q ہے تو یہ Q implies P ہے ٹھیک ہے اب اسی کا inverse کیا ہوگا مطلب اسی statement کا جو ہماری اصل میں ہے statement ہے اس کا inverse ہم دونوں statements میں negation add کر دیں گے یعنی پہلے تھا if I get the job اس کی جگہ کیا آجائے گا sorry یہ spelling mistake ہے if I don't get the job آجائے گا if I get the job کی جگہ if I don't get the job آجائے گا اور I will rent the apartment کی جگہ I will not rent the apartment آجائے گا اب اگر آپ نے contra positive لینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے if کو then اور then کو if بنانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دونوں کے ساتھ not بھی لگا دینا ہے تو یہ آجائے گا آپ کے پاس کہ if I don't rent the apartment یعنی یہ والا پارٹ یعنی کہ جو then والا پارٹ تھا وہ اس میں if بن گیا اور ساتھی ساتھ میں نے اس میں کیا کیا میں نے اس میں not be add کر دیا اور پھر جو if والا پارٹ تھا وہ میرے پاس then والا پارٹ بن گیا اور یہ کیا آگیا then I will not get the job اسی طرح سے آپ اس question کو بھی کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو ایک منٹ کے لیے pause کریں اور اس والے کو solve کریں کہ if we participate in the class then there will be no quiz converse, inverse اور contra positive کے rules آپ کے پاس given ہیں آپ اس کو solve کریں جی I hope آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا if we participate in the class then there will be no quiz کا converse کیا ہوگا converse ہوگا کہ اس کو ہم افلا پارٹ بنا دیں کہ if there is no quiz then we will participate in the class پہلے if تھا اب ہم اس کو کیا بنا دیں گے then کے بعد والا یعنی کے result بنا دیں گے اب اگلا دیکھ لیتے ہیں اگلا کیا ہے inverse اور inverse میں کیا کرتے ہیں دونوں کے ساتھ not لگا دیتے ہیں ادھر بھی not لگا دیں گے ادھر بھی not لگا دیں گے تو یہ بنجھے گا if we do not participate in the class پہلے ہے یہ there will be no quiz اس کے ساتھ not لگائیں گے تو کیا بنجھے گا there will be quiz اب اگلا دیکھ لیتے ہیں اگلے میں ہم نے کیا کرنا ہے converse بھی کرنا ہے inverse بھی کرنا ہے تب ہمارا contra positive بنے گا یعنی کہ there will be no quiz شروع میں آجے گا اور if we participate in the class آخر میں آجے گا یعنی then کے ساتھ آجے گا اور ساتھ ہی ہم اسے کیا کر دیں گے اسے negate بھی کر دیں گے مطب there will be no quiz کے جگہ there is quiz آجے گا اور we participate in the class کی جگہ مطب we will not participate in the class آجے گا یعنی if there is a quiz then we will not participate in the class اگر ہم next میں دیکھیں تو میں نے دیکھنا تھا کہ ان سب کا جو ہے نا وہ table کس طرح کا بنتا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے p اور q لے لیا اور مجھے پتہ ہے conditional converse inverse اور contra positive میں مجھے ہر جگہ پر minus p یا minus q کی پتہ دونوں کی ضرورت پڑے گی p, q, minus p اور minus q سب کی ضرورت پڑے گی تو میں نے کیا کیا میں نے p, q, minus p اور minus q پہلے سے لکھ دیا p implies q کا مجھے formula یاد ہے کیا تھا کہ اگر condition true ہو اور جو آپ کے پاس ہے وہ false ہو result false ہو تو condition true یعنی p true ہے دو پہلی rose میں اور result یہاں پہ تو true ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہاں پہ false ہے تو اس کا مطلب second row میں میرے پاس کیا آجے گا false آجے گا اسی طرح سے q implies p میں condition کیا ہے q اور result کیا ہے p تو اگر condition true ہو تو condition true ہے first اور third row میں اور آپ کے پاس result false ہو تو first میں تو result true ہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا third والے میں result false ہے اس کا مطلب یہاں پہ false آجے گا باقی ساری جگہ پہ true آجے گا اسی طرح minus p implies minus q وہی چیز استعمال کرتے ہوئے کہ صرف تب false آئے گا جب آپ کی condition true ہو یعنی اب minus p آپ نے دیکھنا اور ساتھ میں minus q دیکھنا ہے تو اگر آپ کے پاس condition true ہو اور result false ہو تو وہاں false آئے گا باقی سارے آپ کے پاس rose میں کیا آجے گا true آجے گا اس کے حساب سے شابش اس کو solve کریں جب آپ اس کو solve کرتے ہیں تو یہ سارا کا سارا table آگیا ہے i hope آپ کے پاس بھی یہی table آیا ہوگا اور جب ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی conditional کا converse اور inverse کا table ایک جیسا بنیا یعنی true true false true اور کسی بھی condition میں conditional اپنا اور اس کا contrapositive کا table ایک جیسا بنیا ہے جس سے ہمیں یہ پتا لگا کہ basically دو statements جو ہے نا وہ آپس میں برابر ہوتی ہیں equivalent ہوتی ہیں جب ان کا truth stable same بنے تو یہاں پہ دیکھیں کہ conditional اور اس کے contrapositive کا truth stable same بنائے دونوں میں true true second میں سے false آ رہے باقی سارے میں true آ رہے تو دونوں برابر ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں یعنی کوئی بھی statement کا conditional اور اس کا contrapositive جو ہوتا ہے وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں اب ہم check کریں گے کہ یہ statement ساپس میں برابر ہیں کہ برابر نہیں ہے check کیسے کر سکتے ہیں check کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو وہ دے دیں نام دے دیں جیسے get a job کو پی کہہ دیں then I'll rent the apartment کو کیوں کہہ دیں تو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا پی implies کیوں بن جائے گا پی implies کیوں بن جائے گا ٹھیک ہے اب نیچے ہے rent the apartment پہلے آ گیا اسے تم نے کیوں کا نام دیا تو وہ کیا آ جائے گا کیوں implies پی آ جائے گا اب یہ دونے ایک دوسرے کے converse ہیں converse کا یعنی conditional اور اس کے converse کا جو table ہوتا ہے truth table وہ ایک جیسا نہیں ہوتا اس لئے ہم کہیں گے یہ دونوں آپس میں equal نہیں ہیں اب دوسرا ہے two lines in the plane اب یہ دیکھیں یہ میں نے دیا ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے two lines in the plane do not intersect تو مطلب two lines intersect کو ہم نام دے دیتے ہیں do not intersect اس لئے نہیں کیونکہ وہ پھر بعد میں minus کے مسئلے شروع ہو جائیں گے تو ہم two lines intersect کو p کہہ دیتے ہیں تو اگر ہے if two lines in the plane do not intersect تو وہ کیا ہو جائے گا وہ خود ہی minus p ہو جائے گا تو then میں کیا پارٹ آ رہا ہے the lines are parallel اور اس کو کیا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں یہ میں یہاں سے چیٹ شیٹ کاریے اس سے میں نے یہ چیز پہلے بنالی تھی اور میں یہاں سے چیٹنگ کر رہی ہوں i'm using this as a چیٹ شیٹ ٹھیک ہے اب دوسرا کیا بنتا ہے آپ کے پاس if two lines are in the plane are not parallel lines are parallel کے لئے کیوں ہے تو not parallel کے لئے کیا ہوگا minus q implies کے بعد then والا پارٹ آ جائے گا if والا پارٹ جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور then والا پارٹ ایرو کے بعد آتا ہے آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے then the lines intersect اور two lines intersect کے لئے آپ نے کیا use کیا تھا p use کیا تھا یہاں پہ p آجے گا پہلے تھا minus p implies q اور اب آگیا minus q implies p آپ دیکھیں کہ پہلے minus p پہلے q پہلے q پہلے q جو ہے وہ آپ کے پاس condition بن گیا ہے مطلب ان کی position بھی change ہوئی ہے مطلب role بھی change ہوا ہے اور ساتھ ہی آپ کے پاس کیا ہو گیا ہے negation بھی ہو گیا اس کا مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کہ counter positive ہے اس کا مطلب یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے equal ہوں گے آپ کے پاس صحیح ہو گیا اب اس کے بعد یہ ہے کہ اسی لئے ہم proof by contradiction کرتے ہیں کہ جب ہم سے صدی چیز proof نہ ہو رہی ہو تو ہم اس کو proof کر دیتے ہیں کہ true ہے فالس ہے تو اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری چیز solve ہو جاتی ہے proof of contra positive جو ہے وہ ہم لوگوں نے نہیں کرنا لیکن آپ لوگ آگے جا کے دیکھیں گے کہ اگر ہم سے p implies q یعنی conditional خود proof نہ ہو رہا ہوتا ہم اس کا contra positive proof کر دیتے ہیں کہ وہ true ہے اسے خود ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ conditional true ہو گا یہ ایک application ہے اس کی which we are not going to use actually لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا جی اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے برابر ہوگی کہ i'll go to the movies only if it is opening night تو یہ اس میں سے کون کون سی سٹیٹمن جو ہے آپ کے پاس true ہوگی اس کے equal ہوگی جو اوپر اسی کے برابر ہوگا ایک منٹ کے لئے روک لیں اور اس کو solve کر کے دیکھ لیں جیسے کہ یہ پہ 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 چینج ہے کہ if بعد میں given ہے لیکن کوئی بات نہیں if کے ساتھ والا part جو ہوتا ہے وہ condition ہوتی ہے اور اس کے بات جو جیسے انہوں نے نتیجہ پہلے بتا دیئے اور جو if کی condition ہے وہ بعد میں بتائیے تو یہ آپ کے پاس پہ آگیا p implies q آگیا opening night opening night کو آپ نے p کہ دیا اور i'll go to the movies کو آپ نے کیوں کہ dیا p implies q آیا اور آپ دیکھیں i don't go to the movies یعنی minus q implies not opening night یہ چیز آگی اب آپ دیکھیں p implies q minus q implies minus b پڑھا اس کا مطلب یہ دونوں statement جو ہوں گی وہ اس چیز کے equal ہوں گی دوسری statement کیوں equal ہے کیونکہ وہ اس conditional کا contra positive ہے that's why اب یہاں پہ بھی آئے تو یہ بھی آپ کے disease cured تو وہ کیا بنا p implies q اور دوسری چیز disease not cured implies medicine not taken اب آپ دیکھیں ان دونوں کو یہ دونوں اپس میں ایک دوسرے کا counter positive ہے اس کا مطلب یہ دونوں statement کے برابر ہے یہ جو statement ہے اس لئے اس کے equal نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ہم نے دیکھ تھا کہ ہم نے p implies q کی جگہ minus p اور q استعمال کیا تھا کیوں کیونکہ وہ بھی ہمیں exactly وہی value دیتی ہے جو کہ ہمیں p implies q دیتا ہے اور چونکہ دو expression اگر ہمیں same truth table دیں تو واپس میں برابر ہوتے ہیں آرہا ہے یہاں جب q true ہو تو دیکھیں q یہاں پہ true ہے اور یہاں پہ true ہے تب بھی ہمارے پاس answer true آرہا ہے اسی لئے ہم نے کیا کہا تھا ہم نے اس سے کہا تھا minus p اور q آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ کیونکہ ان دونوں چیزوں کا ہمارے پاس table جو تھا وہ سیم بن رہا تھا اس لئے ہم نے اس وقت minus p p implies q کی جگہ minus p اور q کو استعمال کر لیا تھا that's all for conditional